کو جھوڑتے ہیں امیش ہیں راجستان سے امیش گوڑ ماننگ راجستان میں کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے اور اس کے بعد پوچھئے کس ٹاک پہ آپ کا سوال ہے راجستان جودپور سے بول رہا ہوں جودپور نگنے کے ہم سے پانچ سو دوں گے جی جی بتائیں اپنے ایڈیٹا کے شہر سے ایٹ پائیپ ٹو آچھا کس بھاو پہ لیا آپ نے ون سکس نین ایوریچ یہاں آسر آچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک سال کا نظریہ ہے گوران سر امیش جی ہیں راجستان میں جودپور نگر نگم کے سے پارشد ہیں اور انہوں نے ہمارے چینل کو چنا ہے ایک بہتر صلاح کے لیے ذرا انہیں گائیڈ کریں مبیش جی کو گنی خمبہ مہاراج ہمارے طرف سے اور سوال پوچھنے کے لیے دھنیوات ہم کو اور ایٹی ناؤس و دیش کو پرشاند بھائی آپ کو پتا ہوگا ایرڈا کا آئی پیو آنے والا تھا ہم ہمارے ہی چینل لیٹے ناؤس و دیش پڑ تھے اور اپنے لبی عدی کے لیے جو ہمارا آئی پیو نوٹ تھا اس کے آدار پر آئی پیو میں سبسکرائب کی رائی بھی اب مبیش جی نے جاگر کے کافی اپری سطر پر خرید دیا آئی پیو میں نے گیال سے کچھ تیس یا پی تیس کے آسپاس آیا تھا اگر میری یادہ سہی ہے تو پرشاند آپ درست کر سکتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو وہاں سے لے کر کے دوستوں کے سطر دیکھیں پھر نیچے لڑکا پھر اوپر گیا پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لمبی عدی کا نویش ہے تو ہماری جو رائی تھی آئی پیو میں بنے رہے لیکن انہوں نے جو سطر پر لیا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایبریج کیا ہے تو امیج جی اگر آپ نے ایبریج کیا ہے تو ایبریج کرنی کی بھی ایک پدھتی ہوتی ہے ایک انوشاشن ہوتا ہے فرس کیجئے اگر آپ نے سو روپے پہ کوئی شیئر لے لیجئے تو نینیا نوے یا اٹھانوے پہ آتا ہے تو ایبریج مت کیجئے جب تک آپ کو پانچ دس پرسنٹ کی گرابٹ نہیں ملتی ہے آپ کے پہلے خرید کے باو سے تب تک آپ کو خرید نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو نبی یا پچانوے ملتا ہے تو پوری سنکھیا میں ایبریج مت کیجئے آدھی کونٹیٹی میں ایبریج کیجئے یہ بھی ایک انوشاشن ہے پدھتی ہے دھمرول ہے جس پرکار سے آپ ایبریج کریں کم دائرے میں اگر آپ ایبریج کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچائے گا آپ کا جو خرید کا سطر ہے وہ بہت بیچے نہیں لگے پلاہ تو بنے رہے اور اگر ایک سو پچاس ایک سو پچیس کے آس پاس آتا ہے تب جاگر کے تھوڑی بہت سنکھیا آپ جوڑ سکتے ہیں لمبی اردی کے لئے بنے رہے یہ سلاح آپ کو ایرڈا پہ ایک بہتر رنی تھی آپ کو اس ٹاک میں اپنانی ہوگی جیسا گورانک سر نے کہا